سو تو بچوں ابھی ہم نے یونین کے بارے میں پڑھا ہے صرف تو ہم ابھی یونین کے کوسٹنسی سالف کریں گے دن جب ہم انٹرسیکشن فائنڈ کریں گے تو ہم انٹرسیکشن کے بارے میں پڑھیں گے اس طرح آپ کی چیزیں مکس ہو جائیں گی ابھی ہاں آپ صرف ذہن میں رکھیں کہ یونین کا مطلب ہے دو چیزوں کو ملا دینا دو سیٹس کو ملا دینا اور اس میں ایک خاص جو چیز ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ ایک جو digit ہے یا number ہے alphabet ہے وہ repeat نہیں ہوگا set کے اندر سو یہاں پہ آپ کی exercise 1.2 start ہوتی ہے question number 1 ہے a is equal 135 b is equal 1,2,3,4 ہم اس کا لے دیتے ہیں آپ کا question number 1 ہے a is equal 135 اور b is equal کیا ہے آپ کا 1,2,3,4 1,2,3,4 so میں نے کیا بتایا تھا a set a union b 1,3,5 union 1,2,3,4 ٹھیک ہو گیا اب ان کا union لینا ہے ہم نے تو کیا کرنا ہے ان کو ملا دینا ہے لیکن same things کو repeat نہیں کرنا one یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے ایک دفعہ لکھیں گے اب یہاں پہ two a کی دفعہ ہے three دونوں میں ہے تو ایک دفعہ لکھیں گے four a کی بار ہے and five a کی بار ہے یہ رہا آپ کا a union b ٹھیک ہو گیا اچھا جو اس کا ایک اور question کر لیتے ہیں یہ تھوڑا سا question long ہے یہ میں آپ کو کر کے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس ہے set l three six nine twelve l is equal three six nine twelve set l ہے three six nine twelve set m ہے آپ کے پاس six twelve eighteen twenty four six twelve eighteen and twenty four ایک تیسا set بھی ہے یہاں پر تیسا set کیا ہے n is equal four eight twelve sixteen n is equal four eight twelve and sixteen sixteen so آپ تھوڑے سے آپ confused ہو رہے ہوں گے کہ آپ تین set سے پہلے تو آپ نے دو set کا union لیا تھا تو اب آپ کے پاس تین set آ گئے ہیں تو آپ ان کا union کیسے لیں گے تو بچوں very simple پہلے آپ آپ کی مرضی ہے آپ پہلے l union m کر لیں یا l union n کر لیں ٹھیک ہے دو set کو لکھ کے کر لیں یا m union n کر لیں m union l کر لیں لیکن یہ آپ پہ depend کرتا ہے میں آپ کو کروا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں set l union m کرتے ہیں set l میں ہمارے پاس ہے 3 6 9 n 12 union set m لکھیں گے ہم پہلے کیونکہ ہم نے define کرنا ہے کہ ہم پہلے l اور m کو لے رہے ہیں 6 12 18 and 24 ٹھیک ہے تو l union m لے رہے ہیں ہم تو کیا ہے ہمارے پاس 3 6 9 and 12 union m set میں کیا ہے 6 12 18 and 24 اب ان کا ہم نے union لینا ہے l union m is equal اب دیکھیں 3 ہے دونوں میں نہیں ہے single ہے 3 لکھیں گے 6 دونوں میں ہے 9 ایک ہی جگہ پر ہے ٹھیک ہے 12 دونوں میں ہے ایک دفعہ لکھیں گے and then 18 ایک ہی بار ہے اور 24 a کی بار ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا آپ کا l union m اب آپ کے پاس دیسرا کیا بچہ تھا n اب آپ کے پاس یہ set آ گیا ہے آپ یہاں پہ لکھیں l union m ٹھیک ہے union n یعنی کہ اب اس کے ساتھ آپ union لیں n کا تو آپ کے پاس l union m کیا تھا 3 6 9 12 18 and 24 چی ہے اب کیا ہے union n تو union آپ کے پاس کیا ہے n میں n set لکھیں گے 4 8 12 and 16 اب آپ نے اس کا union لینا ہے اب آپ نے l union m union n is equal اب دیکھیں 3 دونوں میں نہیں ہے تو ہم کیا لکھیں گے ایک دفعہ 6 ایک دفعہ ہے 9 ایک دفعہ ہے 12 دونوں میں ہے ایک بار لکھیں گے اور 18 ایک ہی بار ہے 4 دیکھیں ایک دفعہ ہے 8 بھی ایک دفعہ ہے 16 ایک بار ہے اور 24 ایک دفعہ ہے اب اس کو آپ ترتیب بھی دے سکتے ہیں اگر دے دیں گے تو زیادہ بیسٹ ہو جائے گا 3 6 8 اچھا 3 4 6 8 9 12 16 18 and 24 سو یہ ہو گیا ٹھیک ہے اوکے تو بچوں اب 3 سیٹس کا یونین کیسے لینا ہے یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کیسے لینا ہے پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ نے پہلے دو سیٹس کا اپس میں یونین لینا ہے اس کا جو آپ کے پاس آنسر آئے گا اس آنسر کے ساتھ آپ نے یونین ان کرنا ہے اور پھر ان کے elements کو ملا دینا ہے سیم elements کو ایک بار لکھنا ہے دو دو نہیں لکھنا ٹھیک ہو گیا اور جب آپ نے یہ کر لیا تو آپ پہلے ہی ترتیب دے دیں یا آخری سٹیپ میں ترتیب دے دیں it does not matter as you like thank you so much